ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں وہ اس نے 99 قتل کیے حدیث پاک کا خلاصہ ہے 99 مرڈرز اور اس کے بعد اسے خیال آیا کہ یار بہت ہو گیا کتنے گناہ کرے گا اب تو توبہ کر لے وہ ایک راہب کے پاس گیا سو کالڈ مولوی صاحب اس زمانے کے بھی سو کالڈ ہوں گے علم تھا نہیں بے شک ہم بھی آج کل ہر داڑی والے کو عالم دین سمجھ لیتے ہیں بلکہ اب تو بغیر داڑی والے کو بھی عالم دین کہنا لوگوں نے شروع کر دیا یہ عجب فنومنا چلا ہے کہ جس کی مرضی وہ اسلام کی انٹرپٹیشن کر رہا ہے اور لوگ اسے سنی جا رہے ہیں اللہ کے بندوں عالم دین صحیح عقیدے والے سے بات سنو گے تو سمجھ آئے گی یہ حدیث بھی اسی طرف رہنمائی کر رہی ہے کہ کہنے کو وہ کوئی مذہبی آدمی ہوگا یہ بندہ چلا گیا اس کے پاس کہا حضرت 99 قتل کیے ہیں کہ میری توبہ قبول ہوگی وہ بندہ اس نے کہا خدا کا خوف کر 99 بندوں کا قاتل تیری توبہ قبول نہیں ہونی اس نے اس بندے کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا اب وہ پہلے ہی قاتل تھا اس نے کہا چلو پھر سینچری پوری کرتے ہیں اس نے اس راہب کو بھی مار دیا سو قتل کر لیے پھر خیالہ نہیں غلط کیا توبہ کرنی چاہیے پھر کسی عالم دین کے پاس گیا اب عالم دین نے کہا کہ نہیں تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی گھبراؤ نہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ایسا کرو فلا علاقے میں نیک لوگوں کی ایک بستی ہے تو اس کے ادھر چلے جاؤ اور ان نیک لوگوں کے قریب جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا تو اللہ کریم جو ہے تجھ پر رحمت فرما دے گا تیری توبہ قبول کر لے گا یہ بندے نے نیت کی اچھی نیت اور چل پڑا اللہ کی شان دیکھو راستے میں اس کا انتقال ہو گیا عذاب کے فرشتے آ گئے ہم لے جائیں گے سو بندوں کا قاتل ہے رحمت کے فرشتے آ گئے ہم لے جائیں گے توبہ کی نیت کر لی تھی چل پڑا تھا اللہ سے دوستی کا ارادہ کر لیا تھا یہ چل پڑا ہے اب دونوں قسم کے فرشتوں میں ایک طرح سے بحث شروع ہو گئی عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے جائیں گے توبہ کی تھوڑی تھی گھر سے نکلائی تھا ارے سو تو قتل کر دیئے ہیں رحمت کے فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ کی راہ پر چل پڑا تھا دل میں شرم اور ندامت آ گئی تھی ہم لے جائیں گے اب اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے ایسا کرو زمین کیلکولیٹ کرو زمین کو ناپا جائے اگر یہ بندہ اپنے گھر کے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے لے جائیں اگر یہ بندہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں اللہ اکبر میں حدیث کی الفاظ سنا رہا ہوں اب جب ناپی گئی تو وہ بندہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب نکلا علماء کہتے ہیں یہ جو پلان تھا نا اللہ کی قدرت کا پلان تھا ایکچولی وہ دور تھا نیک لوگوں کی بستی کے مگر رب کا حکم تھا کہ یہ بخشا جائے اس کی منشایتی یہ بخشا جائے وہ نیک لوگوں کی بستی اور اس کی لاش کے درمیان جو پلوٹ آف دلیند تھی وہ سکویز ہوئی وہ کم ہوئی اللہ کی حکم سے اور جب ناپا گیا تو چند فٹ کے فاصلے سے وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا اسے رحمت کے فرشتے لے گئے آیت بیان کرنے کے بعد میرے پیارے اسلامی بھائیوں کیا پتا چل رہا ہے وہ رحیم وہ قریب وہ توبہ قبول کرنے والا ہے وہ ماف کرنے والا ہے اس کی رحمت چاہتی ہم بخشے جائیں مگر یہ بندہ ہے جو توبہ نہیں کرتا یہ بندہ ہے جو اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتا وہ اس سے دوستی نہیں کرتا میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس حدیث سے ایک اور بہت خوبصورت بات سیکھنے کو ملی ہے نبی پاک واقعہ سنا رہے ہیں صحابہ کو it means سارا content جو ہے وہ authorized ہے سارا content جو ہے وہ زبردست cleared ہے جب ہی تو نبی پاک سنا رہے ہیں نا تو آقا نے کیا بتایا کہ لوگوں نے مشورہ دیا نیک لوگوں کی بستی کے پاس جا کر دعا مانگو it means کہ اگر آج بھی کوئی اللہ والوں کے پاس ان کی اگر حیات ہیں تو ان کی صحبت میں جا کر دعا مانگے اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان کے مزار کے پاس جا کر اللہ سے دعا مانگے لوگوں کے صدقے مبارک جگہ کے صدقے میری توبہ قبول فرمالے تو جہاں رحمتیں برس رہی ہو ادھر جا کر دعا کرنا ادھر جا کر اللہ سے مانگنا یہ اس حدیث سے ثابت ہے تو پتہ یہ چلا اللہ والوں کے جہاں قدم لگیں اللہ والے جہاں عبادت کریں اللہ والے جہاں موجود ہوں اگر وہاں جا کر دعائیں مانگی جائیں اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرمائے مقدس مقامات کی حاضری عطا فرمائے وہاں کا سفر کر کے رب سے جب وہاں جا کے بندہ مانگتا ہے تو بگڑی بن جایا کرتی ہے